مرحیم مدرشتہ سبق میں بات ختم ہوئی تھی امام تفتہ زانی کی وہ عمر نصفی کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کتاب لکھی اس کی خوبیاں بیان کر دی کہ اس کے اندر تہذیب و تنقی تھی یہاں پہ بات ختم ہوئی اچھا اب انہوں نے جب ایک کتاب کی تنی خوبیاں بیان کر دی ہیں تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب کتاب میں تنی خوبیاں تھی تو خامخواہ اپنے پنگا کیوں لیا اس کی شرعہ لکھے تو اب اس کی صفائی یعنی کہ ان کی اگر لائنیں تین لائنوں میں ان کی خوبیاں بیان کی ہیں تو شرعہ لکھنے کی وجہ ظاہر سے بات ہے اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے ایک تو سیدھی سی بات ہے امام عمر نصفی کی جو کتاب تھی وہ بہت مختصب تھی اس کے اندر یہاں یوں کہہ لیں اس کتاب سے نفع ان کو حاصل ہو سکتا ہے جو ایک عرصے سے علم القلام پڑھ رہے ہیں ان کے لئے وہ کتاب نوٹس کی طرح ہو سکتی ہے بس ایک نوٹس بنے ہوئے ہیں ایک چیز دیکھیں گے سارا کچھ ذہن میں آ جائے گا لیکن جو ابتدائی طالب علم اس کو ہم مبتدی کہتے ہیں جو ابتدائی طالب علم ہے اس کے لئے اس کتاب سے نفع حاصل کرنا درہا کافی مشکل تھا تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تاکہ مبتدی کو بھی اس کتاب سے نفع حاصل تو تقریباً ترجمہ ہی ہے اس کے اندر زیادہ کوئی پچیدہ یا گنجلک باتیں نہیں ہیں تو کوشی یہی ہوگی بحث وہی پہ کریں گے جہاں پر کوئی پچیدہ بات آئے اور جس کا کوئی پائدہ ہو باقی سر پہ ہی نہ بھی بحث کرتے کراتے آپ بزرگ حضرات یہاں پہنچیں فَحَوَلْتُو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اَنْ اَشْرَحَا ہُو شَرْحَن میں اس کی شرع کروں ایسی یفصل و مجملاتی ہیں جو اس کے اندر مجمل چیزوں کی تفصیل کریں مجمل سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے جو تفسیر کی محتاج ہو اس چیز کو مجمل کہتے ہیں جس میں اجمال آ جائے کہ پتہ نہیں کیا تھا یہاں پہ کیا مراد ہے کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا ایسی شرع کروں جو مجملات کی تفصیل کریں اور موضلات کو واضح کریں موضلات کہتے ہیں مشکل مقامات مشکل مقامات کو واضح کریں وین شرع متوییاتی ہیں اور اس کے پردوں کو ہٹا دیں اور اس کے اندر چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیں ما توجیہین لِلْقَلَامِ فِي تَنْكِهِن اجا ساتھ ساتھ اس کی کانٹ چھانٹ میں کلام کی توجیہ بھی بیانا وَتَنْبِيْهِنَ الْمَرَامِ فِي تَوْدِهِن اور اس کی وضاحت کرتے کرتے اس کی مقاس اس کے مقاسد پر آگاہی بھی دیتا رہوں وَتَحْقِيقِن لِلْمَسَائِلِ اور مسائل کے تحقیق بھی کروں غبہ تقریر تقریر کے بعد غبہ کا معنی بعد میں ہے یعنی کہ پہلے تقریر کروں تقریر کا مطلب ہے پورا مقدمہ قائم کروں سغرہ گبرا ملا کے حدے وغیرہ گرا گئے کوئی نتیجہ نکالوں پھر اس کے بعد ایک تحقیق کروں وَتَحْقِيقِن لِلْدَلَائِلِ اور دلائل کی بھی چھان پھٹک کروں اس طرح تحریر لکھنے کے بعد وَتَحْقِيْرٍ لِلْمَقَاسِدِ بَعْدَا تَمْحِيدٍ اور مقاسد کی تفسیر بیان کروں تمحید کے بعد وَتَحْقِيْرٍ لِلْفَوَائِدِ مَا تَجْرِيدٍ تجرید کر کے اس میں کافی سارے فائدے رکھ دوں تجرید کا مطلب ہے خالی کر دوں اس کو اضافی چیزوں سے خالی کر کے اس میں کافی سارے میں فائدے رکھ دوں یعنی کہ یہ صرف علامت افتتانی کی جملے یہ جو الفاظ چل رہے ہیں یہ صرف ایک لفظی جال آ رہا ہے معناصاروں کا مفہوم بھوئی جو بتا دیا شروع میں دیکھو الفاظ چینج ہو رہے ہیں کیونکہ ہر مصنف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے خطبے میں دباچے میں یا مقدمے میں اپنے علم کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ایڑی چوٹی کا ذور لگاتا ہے آج میں تو جا کے باغ سے وہی آتی ہیں جو صرف صالحین نے لکھ دی جو کتابوں میں لکھ دی جو ٹرمونالوجی استعمال ہوتی آ رہی آگے تو کتابوں میں وہی چلے گی لیکن مقدمے کے اندر کوئی بھی کتاب ہے اس کا مقدمہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیوں اس کے اندر الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے اہلِ عرب کے ہاں یا اہلِ لغت کے ہاں نہیں ہمارے ہاں وہ غیر معنوض ہوتے ہیں اجنبی الباد ہوتے ہیں اچھا رہی تابین کشح المقالی عنی الاطالت والعملالی تابین لپیڑتے ہوئے کشح المقال گفتگو کا پہلو یا ہٹاتے ہوئے گفتگو کا پہلو عنی الاطالت والعملال کہ میں زیادہ لمبی بات اور اختازنے والی بات سے کنارہ کرتے ہو یعنی کہ علامات اختازانی فرما رہے ہیں کہ میں نے شرح کی ہے لیکن اس کے اندر اتنی لمبی لمبے باتیں نہیں کی اور کہ لوگ اس کو پڑھتے ہوئے اکتا جائیں اکتا ہٹ محسوس کریں وہ متجافیاں اور پہلو تحی کرتے ہوئے عن طرفہی الاقتصادی میانہ روی کے دونوں کناروں سے وہ دو کنارے کون سے ہیں اتناب ہے اور اخلال ہے اتناب اور اخلال دونوں میں برک کیا ہے اتناب کہتے ہیں بہت ہی مختصر اور اخلال کہتے ہیں بیجا بہت ہی زیادہ کہتے ہیں بہت ہی مختصر شرح بھی نہیں کی اور بہت ہی لمبی بھی نہیں کی دونوں پہلوں سے میں نے اشتناب کیا واللہ الحادی الہ سبیل الرشادی اور اللہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے والمسؤول اور اللہ ہی کی طرف سے مانگا جاتا ہے معافی اور درستگی وحسبی ونعمالوکیل اور اللہ مجھے کافی ہے اور وہ میرا بہت اچھا کارساز ہے والعلم یہ ہو گیا خطوہ ختم نیچے مقدمہ شروع ہو رہے ہیں علم جان لے ان الاحکام الشرعیہ شریع احکام منہا ان میں سے بعض ایسے ہیں ما يتعلق بکیفیت العمل جن کا تعلق عمل کی کیفیت سے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے یہ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ روزہ کیسے رکھنا ہے طہارت کیسے کرنی ہے زکاة کیسے دینی ہے بطن کو کیسے پاک کرنا ہے وَدُسَمَّ فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّتَ ان کا نام فرعی وَعَمَلِي رکھا جاتا ہے یعنی کہ وہ شریع احکام جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے ان کا نام فرعیہ اور عملی ہے وَمِنْحَا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں مَا يتعلق بِلِ اعتقادی جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے وَدُسَمَّ اَصْلِيَّةً وَعَتْقَادِيَّةً ان کا نام اصلیہ اور اعتقادیہ یعنی کہ جو عقیدے کے مسائل ہیں وہ اصل ہیں اور جو عمل کے مسائل ہیں وہ فرع وَالْعِلْمُ الْمُتَعْلِقُ بِالْعُولَى اور پہلا علم جس کا تعلق پہلے کے ساتھ ہے یعنی کہ بِكیفیت عمل جس کا تعلق قیفیت عمل کے ساتھ ہے اس کا نام کیا رکھا؟ علم الشرائع والا احکام شریعت اور احکام علم الشرائع والا احکام لما اس لئے اَنَّهَ لَا تُسْتَفَادُوا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ کیونکہ یہ جو علم ہے یہ شریعت ہی سے حاصل ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو علم الشرائع والا احکام کہا گیا اور دوسری وجہ یہ ہے وَلَا يَسْوِكُ الْفَاہُمُوا إِنْدَا اِطْلَاقِ الْاَحْكَامِ الْاِلَيْهَا کہ جب متلق طور پہ احکام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ذہن شریع احکام کی طرف لوٹتا ہے اور کسی حکم کی طرف جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور پوچھنے والا یہ پوچھے اس کا حکم کیا ہے فوراں ذہن میں آتا ہے پوچھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقروح ہے تنظیحی ہے تحریمی ہے حرام ہے مبا ہے فرض ہے سنت ہے موقتہ نفل کس درجے پر ہے یہ تو احکام کا لفظ جب اطلاع متلق بولا جائے تو ذہن سبقت کرتا ہے شریع احکام کی طرف وَبِسْثَانِيَ اور جس علم کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے علم التوحید والصفات علم الکلام کا ایک نام کیا ہے علم التوحید والصفات اسے علم التوحید والصفات کیوں کہا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر نبوت کے مسائل بھی ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے بھی گفتگو ہے اور کافی سارے مسائل ہیں تو اسے علم التوحید والصفات کیوں علم الکلام کو علم التوحید والصفات کہنے کی وجہ یہ ایک سوال بھی بن سکتا ہے کہ علم الکلام کو علم توحید والصفات کہنے کی وجہ لِمَا وہ یہ ہے کہ اَنَّذَالِكَ شَهْرُ مَبَاحِسِهِ کہ توحید والصفات علم الکلام کی مشہور ترین بحث ہے مشرف و مقاسی دہی اور جو اس گفتگو کا مقصد ہے وہ باقی گفتگو کے مقصد سے کافی معزز ہے تو جس کی وجہ سے اسے علم التوحید والصفات اچھا اب سوال یہ ہے اگلی جو عبارت ہے وہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر ساسد کتابوں کے اوپر پینسلز سوال لکھتے رہو گئے پیپروں میں بڑی آسانی ہو گئے پیچھے جو سوال کتنے سارے گزر گئے وہ بھی وقت کان الابائل یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ اگر علم القلام یا علم العقیدہ علم ذات تو صفات باری تعالیٰ اتنی اہم چیز ہے تو صحابہ نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلم کا احتمام کیوں نہیں کیا گیا کتابیں کیوں نہیں لکھی گئیں ترتیب ابواب و فصول کیوں نہیں قائم ہوئے فصلیں کیوں نہیں بنیں چپرائزیشن کیوں نہیں ہوا تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں سید سالہ سالہ جواب ہے ترجمہ یہ صرف کہتے ہیں صحابہ اور تابعین کے جو عوائل ہیں ان میں سے جو گزرے ہیں صفا یا قائدہ ان کے عقیدے بڑے صاف تھے ان کے عقیدوں میں کھوڑ نہیں تھا کیوں ببرکتی صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضور کی صحبت آسل تھی صحابہ کو اور جو تابعین ہیں وہ حضور کے زمانے کے قریب تھے وَلِقِلَّةِ الْوَقَاعِ وَلْإِخْتِلَافِ اور واقعات اور اختلافات بہت کم تھے مَتَمَقْقُنِهِمْ مِنَ الْمُرَاجَعَدِ الْسِقَاتِ اور اگر اختلاف ہو بھی جاتا تو ان کے پاس یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ سکہ راویوں سے وہ مستند ہستیوں سے جا کر مسئلے کی تسلی کرا لیتے تھے مستغنینہ تو وہ بے نیاز تھے ان تدوین العلمائنی کی ان دو علموں کو وہ مدون کرتے وہ بے نیاز تھے کہ وہ ان تدوین العلمائنی ان دو علموں کی تدوین کرتے تدوین کا مطلب ہے بقاعدہ احتمام کر کے اس علم کو لکھنا آئی ہے اس علم کو لوگوں میں پھیلانا وَتَرْتِبِهِمَا اَبْوَابًا وَوَصُولًا اور ان دونوں علموں کی دو علم سے برات کون سے وہ جو پیشے بات ہے علم الشرائع والا حکام اور علم التوحید ہی وصفات ان کی ابواب بناتے فصلیں بناتے ان کی مباعث کی تقریر کرتے فروان ووصولن فرا کے طور پر اصل کے طور پر وہ ضرورت نہیں تھی کہ میںieval دنوں تو ضرورت اجاز کی ماں ہے صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے زمانے میں ان دونوں علوم کی ضرورت نہیں تھی بعد میں یہ علم بنا اس کو بیدت بھی نہیں کہیں گی کیوں؟ کیونکہ اس علم کا جو محقظ ہے وہ وہی دور ہے وہ صحابہ کا دور ہے وہ تابعین کا دور ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ وسلم کا دور ہے جس دور سے علم بنایا گیا کہتے ضرورت نہیں تھی حتی اعلان یہاں تک کہ حادثت الفتن بین المسلمین مسلمانوں کے درمیان فتنے آگئے دیں وَغَلَبَ الْبَغْجُ عَلَىٰ اَعِمَّةِ الدِّينَ اعِمَّةِ دِينَ پر سرکش لوگ غالب آگئے وَظَهَرَ اِخْتِلَافُ الْعَرَا اختلافِ رائے ظاہر ہو گیا وَالْمَيْلِ وَالْرُجْحَانِ ظاہرُوا وَالْبِدَعِ وَالْأَحْوَا بدتوں کی طرف اور نفسانی خواہشات کی طرف وَقَصُدَتِ الْفَتَعْوَى وَالْوَاقِعَاتِ فتاوے اور واقعات بہت زیادہ ہو گئے وَالْرُجُوعِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمُحِمَّاتِ اور ہر مسئلے میں لوگ علماء کی طرف رجوع کرنے لگ گئے پہلے چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کو خدا آتے تھے کوئی مسئلہ پخص جاتے تھے تو پھر علماء کی طرف اب زرہ زرہ سے مسئلے پر علماء کی طرف رجوع ہونے لگا فَاشْتَغَلُوا بِنْنَزْرِ وَالْإِشْتِدْلَالِ وَالْإِشْتِحَادِ وَالْإِشْتِمْبَاتِ تو علماء مصروف ہو گئے غور و فکر کرنے میں استدلال میں اشتہاد میں استمبات میں قوائد و حصول کی تمہید میں ابواب و حصول کی ترتیب میں اور مسائل بکسرت ہو گئے بِعَدِلَّتِ ہی ان کے دلائل کے ساتھ یعنی کہ قصرت سے مسائل کو ان کے دلائل کے ساتھ بیان کرنے میں مشغول ہو گئے وَعِرَادِ شُبَحِ بِعَجْبِ بَتِحَا شُبَحَات بیان کرنے لگے اعتراضات بیان کرنے لگے ان کے جوابات دینے لگے وَتَعِينِ الْعُدَائِ وَالْإِشْتِلَحَادِ وَضْعُنْ کی جمع جس کو وضع کیا بنایا گیا یعنی کہ تعریفوں کی تعین ہو گئی علماء نے تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی دیفینیشنز کا آغاز ہو گیا مَتِبْحِينِ الْمَزَاحِبِ وَالِإِخْتِلَحَادِ پھر مذاہب کا بیان شروع ہو گیا کہ اس کا تعلق فلانے مذہب سے ہے اس کا تعلق فلانے مذہب سے ہے لوگ اپنے اپنے مذہب والے علماء کے پاس جانے لگے والے اختلافات اختلافات کا تائین ہو گیا مسمو اب جب یہ سارے معاملات ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو علم عملی عدلہ تفصیلیہ عدلہ تفصیلیہ سے مراد عدلہ شریعہ قرآن حدیث اجماع اور قیاس عدلہ ارباج انہیں کہتے ہیں کہ عدلہ شریعہ سے جو چیزیں عملی احکام کی معرفت دے رہی تھی انہوں نے اس کا نام فکر رکھ دیا یعنی کہ قرآن و حدیث سے جو چیزیں عملی احکام نماز زکاة روزہ معاملات لین دین اٹھنا بیٹھنا انسان کے عمل سے جس کا تعلق ہے اس کا نام فکر رکھ دیا و معرفت احوال الادلتی اجمالاً فی حفاظت الاحکام بھی اصول الفکر اور احکام کا فائدہ دینے میں یعنی کہ عدلہ کے احوال کی معرفت کا نام عدلہ کے ان عدلہ کا نام عدلہ اربا قرآن حدیث فکر اجماع ان کا نام فکر قرآن حدیث اجماع اور قیاس ان کا نام فکر رکھ دیا اور ان عدلہ کی جھان بٹھک کہ قرآن سے کیسے مسئلہ لینا ہے اجماع سے کب لینا ہے سنت سے کس طرح لینا ہے کون سے سنت موتبر ہے کس مسئلے میں قرآن کی کس آیت کو پیش نظر رکھیں گے عبارت الناس یہ چیزیں عدلہ اربا کا نام فکر رکھ دیا اور عدلہ کی معرفت کا نام اصول فکر رکھ دیا کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے اجماع کیا ہے کیاس کیا ہے اس کا نام کیا رکھ دیا اصول فکر رکھ دیا وَمَعْعِفَتَ الْعَقَائِدِيَنَ عَدِلَّتِيَا بِالْقَلَامِ اور انہیں عدلہ سے یعنی کہ عدلہ تفصیلیہ سے عقائد کی معرفت کا نام علم القلام رکھ دیا یعنی کہ جتنے بھی علوم شریعت کے اندر آئے ان کا جو ماخذ جو ممبہ جو مراجع وہ عدلہ تفصیلیہ ہے وہ عدلہ اربا ہے ان سے جو عملی احتام آئے اس کا نام فکر رکھ دیا عدلہ کی معرفت کا نام اصول فکر رکھ دیا اور انہیں عدلہ سے عقائد کا علم حاصل کرنے کا نام علم القلام رکھ دیا اچھا دی اب لئے انہ سے علم القلام اس علم کو علم القلام علم القلام کہنے کی وجہ تسمیہ بیان ہو رہی ہے اور علامت افتزانی رحمت اللہ تعالیٰ لے تقریباً آٹھ وجوہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں یہ بڑا اہم سوال بن سکتا ہے کہ آٹھ وجوہ تسمیہ کیا ہیں یا شعرے نے کتنی وجوہ تسمیہ بیان کی ہیں تو آٹھ شاید کسی کتاب کے اندر کسی مسننفنی یا کسی شعرے نے کتنی وجوہ تسمیہ کسی مسئلے پر بیان کی ہوں تو یہاں پہ علامت افتزانی رحمت اللہ تعالیٰ لے علم العقائد کو علم القلام کہنے کی پیچھے ہم نے وجہ تسمیہ پڑھی تھی علم العقائد کو علم التوحید و صفات کہنے کی وجہ وہ ایک پڑھی تھی بلکہ دو وجہ پڑھی کونسی وجہ پڑھی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ اس کی مشہور بحث ہے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ اس کا مقصد بہت اشرف ہے سمجھ آگئی یہاں پہ جو وجہ تسمیہ آ رہی ہیں وہ علم العقائد کو علم القلام کہنے کی ہے یہ ذہن میں رکھنا پیچھے وجہ تسمیہ علم العقائد کو علم التوحید یا وہ صفات کہنے کی تھی یہاں سے وہ جو جو تسمیہ شروع ہو رہی ہیں وہ علم العقائد کو علم القلام کہنے کی اس لئے پہلی وجہ وہ کہہ رہے ہیں لِأَنَّا عُنْوَانَ مَبَاحِسِهِ کہ اس علم میں جو مباحِس کا عنوان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے الْقَلَامُ فِي قَزَا وَقَزَا کہ اس مسئلے میں کلام یوں ہیں یوں ہیں فکر کے اندر عنوان کیا ہوتا ہے فصلن کتابن فصلن کتابن مختلف کتابوں کا عنوان فصلن کتابن کانا کالا اس طرح کے عنوان ہوتے ہیں لیکن علم القلام علم العقائد کے اندر جو بحث کا عنوان جو بھی بحث شروع ہوتی ہے الْقَلَامُ فِي الرِّسَالَةِ الْقَلَامُ فِي التَّوْحِرِ الْقَلَامُ فِي السِّخَاتِ وہ لفظِ کلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے مباحِس کا عنوان اس علم میں جتنی بحثیں ہیں ان کا عنوان الْقَلَامُ ہے تو اس وجہ سے علم العقائد کو علم القلام کہا آگے والی انہ سے دوسری یہ انہ اس کی وجوہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں پہلے لی انہ کی نیچے ایک لکھ لو دوسرے کی نیچے دو لکھ لو تیسرے کی نیچے تین لکھ لو تاکہ جب آخرے میں بڑھیں پتل لگے واقعی آٹھ پڑی ہیں یہ زیادہ پڑھ گئے والی انہ مسئلات القلامی اور وجہ یہ ہے کہ کلام کا جو مسئلہ ہے نا کلام سے مراد قرآن پاک کہ یہ اللہ کا کلام ہے کے نہیں وہ مخلوق اور غیر مخلوق والا مسئلہ بڑا مشہور مسئلہ ہوا تھا کلام کا جو مسئلہ ہے وہ اس کی مشہور ترین بحث ہے اور سب سے زیادہ جھگڑا اسی مسئلے میں ہے سب سے زیادہ اختلاف اسی مسئلے میں ہے دیکھو نا حتیٰ کہ بعض متغلب لوگوں نے بعض ظالم حکبرانوں نے قتلہ کتیر من اہل الحق کی بہت سے اہل حق کو قتل کر دیا لی آدمی قول ہم کیونکہ وہ یہ قول نہیں کہہ رہے تھے بخلق القرآن کے قرآن مخلوق ہے سمجھ آئی اور وہ قدرت کو ترجیح دے رہے تھے کلام پر اچھا ولی انہو اچھا ولی انہو یہاں سے تو تیسری آگی بجا کہ شرعیات کی تحقیق میں شرعیات شرعی مسائل کی تحقیق میں اور الزامِ خصوم الزامِ خصوم کا مطلب ہے جس سے ہمارا اختلاف ہے اس پر کوئی اعتراض کرنے یا اس پر چڑھائی کرنے میں اس پر چڑھائی کرنے میں قدرت کیا ہے کس پر ہے کلام پر ہے قدرت کس پر ہے کہ اگر شرعیات کی تحقیق کرنی ہے تو کلام کرنا پڑے گا اور مد مقالب جو ہمارے ہیں اس پر کوئی چیز چڑھانی ہے تو کلام کرنا پڑے گا سمجھ آئی نا ایک چیز ہوتی ہے لکھ کر کرنا اس میں اتنا بزن نہیں ہوتا جو بول کر کرنے میں ایک کتابی مناظرہ ہوتا ہے نا ایک زبانی مناظرہ ہوتا زبانی مناظرے کی کچھ اور ہوتی ہے ایک وجہ یہ ہے کل منطق کے لئے فلسفہ جس طرح کے فلسفے کے لئے منطق ہے فلسفیوں پر چڑھائی کرنی ہوتی ہے فلسفہ غلط تھا نا تو منطق کی جہاد ہوئی تو منطق کی وجہ سے فلسفیوں پر چڑھائی کر دی جاتی ولی انہو ایک وجہ یہ ہے اولو ما یجیبو منال علوم اللہ تی انما توعلمو و تتعلمو بالکلام کہ علوم میں علم حاصل کرتے یا کراتے پڑھتے یا پڑھاتے سب سے پہلے جو کیا جاتا ہے وہ کلام کیا جاتا ہے کوئی بھی علم حاصل کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے تُعلمو و تتعلمو پڑھتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے سب سے پہلی چیز کیا حاصل ہوتی ہے الکلام وہ کلام حاصل ہوتا ہے فَأُتْلِكَ عَلَيْهَ حَذَلْ اسمُ لِذَالِكَ پس اسی وجہ سے اس کو اس پر اس نام کا اطلاع کر دیا کہ اسمہ خصہ بھی پھر اس علم کے ساتھ علم القلام خاص ہو گیا وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَىٰ غَيْرِهِ تمیزن اور کسی اور پر اس کا اطلاع نہیں کیا رہا تھا تمیزن تاکہ باقی علوم میں اور ان میں فرق رہے وَلِيَنْ نَهُ ایک وجہ یہ ہے اِنَّمَا اِتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَسَتِي وَا اِدَارَةِ الْقَلَامِ مِنَا جَانِبَئِنِ کہ علم القلام کی جو بحثیں ہیں نا یا یہ جو علم القائد یہ حاصل ہوتا ہے بِالْمُبَاحَسَن باہم بحث کر کے وَا ادَارَةِ الْقَلَامِ مِنَا جَانِبَئِنِ اور جَانِبَئِن سے کلام وارد کر کے جبکہ وغیر ہو باقی جو علوم ہیں وہ غور و فکر کر کے اور کتابوں کا مطالعہ کر کے حاصل ہو رہتے ہیں لیکن علم القائد ایسے حاصل نہیں ہوتا جب تک جانِبَئِن سے بحث نہ ہو یعنی کہ جانِبَئِن سے کلام ہوتا ہے اس وجہ سے اسے علم القلام کہتے ہیں اچھا دیکھیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ علوم میں جتنے بھی علم ہیں سب سے زیادہ نزاع اور اختلاف علم القائد کے اندر ہیں سب سے زیادہ اختلاف علم القائد کے اندر ہے اختلاف زیادہ ہے تو کلام زیادہ ہے فَجَشْتَدُوْ الْقَلَامِ کلام کی طرف مَعْلُ مُخَالِفِينَ وَرَدِّيَا الْقَالِفِينَ یہ ہے کہ جو اس کے عدلہ ہے نا یہ قوی بہت ہے اس کے جو عدلہ جن چیزوں سے عقیدہ ثابت گیا جاتا ہے ان کی تقویت کی وجہ سے یہ پہلے جو اہلِ لغت کا سہارا لیا ہے انہوں نے محاورے کیا وہ استعمال کرے کبھی کبھی دو لوگ بات کر رہے ہو نا تو ایک پچج کی بات نہ کرے اور دوسرا بڑی اچھی بات کرے تو سننے والے پتہ ہی کہتے ہیں کہتے ہیں اے ہوئی نا گالہ اے گالے یہ ہوئی بات اصل بات تو یہ ہے سمجھ آئی نا اصل بات تو یہ ہے تو اسی وجہ سے کہتے ہیں اس کے دلائے ہتنے کبھی ہیں کہ جب سننے والا صدب کہتا اچھا اصل کلام تو یہ ہے اس کے جو مادہ علوم ہیں وہ تو کلام ہیں ہی نہیں تو جس کے وجہ سے علم العقائد کو علم کلام کہتے ہیں آج چلی ایک آخری وجہ رہ گئی وَلِيَنَّا وَلِيَبْتِنَائِيَا اور عدلہ سمعیہ اس کی بنیاد عدلہ قطعیہ پر عدلہ قطعی دلائل پر ہے وہ عدلہ قطعیہ جن کی تائید جن میں سے اکثر کی تائید عدلہ سمعیہ سے کی جاتی ہے عدلہ سمعیہ سے کی جاتی ہے اور دل کے اندر علوم کی سب سے زیادہ تاثیر آتی ہے عدلہ سمعیہ سے عدلہ سمعیہ سے یعنی کہ دل کے اندر یہ ایک گھر کر جاتی ہے جو عدلہ سمعیہ ہے اس پر بات کریں گے وہ دل کے اندر ایک چیز اتار دیتی ہے دل کے اندر بلولہ بنا دیتی ہے فَسُمِّيَا بِالْكَلَامِ تو یہاں پر اسے کلام کہنے کی وجہ یہاں پر کلام وہ کلمے والا نہیں ہے یہاں پر کلام علمشتقم منا کلم کلم سے مشتق ہے کلم کا معنی کہا ہے زخمی کرنا کیا کرنا زخمی کرنا کہ یہ اس سے انسان کے دل کے اندر بات دور جاتی ہے گویا کے دل چیر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بات اتار دی جاتی ہے وَحَذَا وَقَلَامُ الْقُدَمَا اور یہی معنی ہے کلام الْقُدَمَا یہ وجوہی تسمیہ ہوگئی باقی انشاءاللہ علاقے پڑے